اسلام علیکم ویلکم ٹو دی یورکرز پاکستان نے نپال کے خلاف ایک دھواندار آغاز کر دیا پاکستان نے دور بجا دیا ایشیا کپ کے افتتاحی میچ کے اندر پاکستان نے نپال کو شکست دی ہے اور ایک قراری اور ایک بڑی شکست دی ہے پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی ٹاؤس جیت کر بابر آزم نے اور پاکستان کے آپنرز جلد ہی پویلین لوٹ گئے نپال کے بولرز نے اچھی بولنگ سٹارٹ کی اور پاکستان کے پلیئرز کو کھل کر کھیلنے کا موقع فراہم نہیں کیا اسی وجہ سے پاکستان کے آپنرز فقرزمان اور امام الحق جلد ہی پویلین لوٹ گئے بابر آزم آئے ساتھ رزمان آئے محمد رزمان اور بابر آزم نے کوئی ایٹی ایٹ رنز کی پارٹنشپ لگائی اور پاکستان کو ایک پریشر سے نکال کر لے گئے پھر محمد رزمان آؤٹ ہو گئے رن آؤٹ ہو گئے افتخار احمد آئے افتخار احمد اپنی منیاں جنہوں نے کیا خوب بیٹنگ کی اور اپنے کیریئر کی پہلی سینچری سکور کرنے میں کامیاب ہو گئے دوندار انس کھیلی اور نپال کے بولرز کا کھل کر کٹاپا لگایا بابر آزم نے ساتھ دیا ان کا بابر آزم نے ڈیٹ سو رنز سکور کیے بابر آزم نے دوسری مرتبہ یہ جو اچیومنٹ اپنے نام کی ہے بابر آزم پہلے بھی ایک ورطہ ڈیٹ سو رنز بنا چکے ہیں اور آج دوبارہ انہوں نے ڈیٹ سو رنز کا ایک سکور کھڑا کیا اور نپال کے لیے ایک بڑا حدف تین سو بیالیس رنز بورڈ پر سجا دیئے یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے بابر آزم کو اور افتخار احمد کو دونوں نے کیا خوب بلے بازی کی چاروں طرف سٹوکس لگائے اور جو ایک مشکل وکٹ تھی بیٹنگ کے لیے اس کو آسان بنا دیا بگٹ کے اوپر کھڑے ہو کر بابر آزم پہلے بگٹ کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد انہوں نے بگٹ کو اسی طرح یوٹیلائز کیا جس طرح بگٹ بیہیو کر رہی ہے نپالی سپینرز نے اٹیک کر دیا ایک کے بعد ایک سپینرز آئے اور دونوں طرف سے سپینرز نے ایک مرتبہ پاکستان کو پریشر میں لے آئے تھے لیکن ان کی جو ناتجربہ کاری ہے ان کی جو ناقص فیڈنگ ہے وہ ان کے آڑے آ گئی اور پاکستان ان کے کابو نہیں آیا بچ کر نکل گیا بابر آزم اپنی کشتی کو پار لنگانے میں کامیاب ہو گئے نکال کر لے گئے لہروں میں سے بڑی بڑی لہروں میں سے نپال کے پلیئرز اپنا پہلا ایشیا کپ کھیل رہے نپال کی ٹیم نے فرس ٹائم ایشیا کپ کے لیے کوالیفائی کیا ہے اور اچھی پرفارمس دی تھی پہلے سٹارٹ کے آورز میں لگ رہا تھا کہ نپال کے جو پلیئرز ہیں وہ ایک اچھا میچ کھیلیں گے اور پاکستان کو ایک ٹاف ٹائم دیں گے لیکن پاکستان نے جب بورڈ کے اوپر سکور اتنا زیادہ کھڑا کر دیا تو پاکستان کے لیے پاکستان کے بولرز کے لیے اس سکور کو ڈیفینڈ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا جو نظر آ رہا تھا اور بیسا ہی ہوا پاکستان کے بولرز نے چار بکٹے لی شہداب خان نے دو بکٹے شہین شاہ فریدی نے لی اور دو بکٹے لی حارس رعوف نے ایک بکٹ نواز نے اور ایک نصیم شاہ نے بکٹ لی پاکستان کی اس جیت کے ساتھ ہی پاکستان اپنے گروپ میں ٹاپ پر آ گیا ہے پاکستان کے گروپ میں بھارت ہے نپال ہے اور پاکستان ہے دوسرے گروپ میں بنگلہ دیش ہے سری لنکا ہے اور افغانستان کی ٹیمیں ہیں دونوں گروپوں سے دو دو ٹیمیں میچ ہے پاکستان کا دو سپتمبر کو پاکستان اپنا دوسرا میچ کھیلے گا اسیہ کپ کے سلسلے کا اور بھارت اپنا پہلا میچ اسیہ کپ کے سلسلے کا کھیلے گا بابرازم کا فارم میں آنا افتغار احمد کا فارم میں آنا اسیہ کپ کے اندر اور اسیہ کپ کے فوراں بعد ورلڈ کپ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ بھارت میں ہی کھیلا جانا ہے یہ ایک پاکستان کے لیے اچھا سائن ہے اور بھارتیوں کے لیے ایک سوچنے کا اور بہت ہی پریشان کم صورتحال ہے بابرازم کا فارم میں آنا کیونکہ بابرازم کا فارم میں آنا بھارت کے ہاتھ سے میچ کو 50% نکال لینا ایک مترادب ہے ساتھ میں افتغار مانیہ بھی فارم میں آ گئے ہیں جو کہ پاکستان ٹیم کے لیے بڑی اچھی ایک خوشخبری آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کے لیے ایک اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے افتغار مانیہ کا فارم میں آنا اور جو فقر زمان ہے وہ کھلے کھلے بجے بجے سے نظر آئے کھلے کھلے سے نظر نہیں آئے فقر زمان کو بھی اپنی پرفارمس دینی چاہیے فقر زمان چھوٹی ٹیموں کے خلاف اقصد دیکھا گیا ہے کہ فقر زمان جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں نہیں کھیلتے نہیں کھیل آ جاتا ہوں ان سے افغانستان کے خلاف جو تین میچز ہوئے فقر زمان کی پرفارمس کو کھل کر سامنے نہیں آئی تھی آج کے میک میں بھی فقر زمان بجے بجے نظر آئے ہیں امید کرتے ہیں کہ جو دو سپٹمبر میں بھارت کے خلاف پاکستان کا میچ ہے اس کے اندر فقر زمان پرفارمس دیں اور چیمپین ٹروپیز دوہزار سترہ کے فائنل جیسی ایک یادگار انس کھیل کر پاکستان کو جتوائے میچ اور پاکستان کا نام روشن کریں فقر زمان کے اوپر ڈیو ہے پاکستان کی بولنگ بڑی زبردست پرفارم کر رہی ہے پاکستان کی بولنگ لائن اپ ورڈ کی بیسٹ بولنگ لائن اپ ہے یہ جو پاکستان نے سکور کیا تھا نیپال کے خلاف مہت جو زیوم کر رہا تھا جو فرسٹ بگٹ بیہیو کر رہی تھی میرے خیال بھی پاکستان ڈائی سو سکور کر لیتا تو پاکستان یہ مہت جیت سکتا تھا لیکن بابرازم اور اتخار احمد نے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمس دی اور پاکستان کا جو سکور ہے تین سو بیالی سرنس تک پنچا دیا تین سو تنتاری سرنس کا حدف دے دیا نیپال کو جو کہ نیپال کی ٹیم کے لیے نیپال کے ناتجربہ کار بیٹسمنز کے لیے ایک بہت بڑا حدف تھا اور پاکستانی یہ میچ بڑا بہ آسانی جیت لیا اور اپنے گروپ میں ٹاپ کر گئے دوستو آپ کو مرا یہ پروگرام کیسے لگا آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو میں دوارہ سے ملاقات ہوگی تک تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرتے رہے پاکستان زندہ بعد